اسلام علیکم ویورز میرا اردو ٹیوب چینل پر بیلکم کرتا ہوں آپ کو ہم بات کریں گے اس ویڈیو میں یو بیل روشن ریجٹل اکاؤنٹ کے شیڈیول آف بینک چارجز کی اگر آپ اوورسیز پاکستانی ہیں اور آپ روشن ریجٹل اکاؤنٹ اوپن کروانا چاہتے ہیں اور آپ کو یہ کلاش ہے کہ آپ کس بینک میں اکاؤنٹ اوپن کروائیں اور بینکوں کے چارجز کیا ہیں اس حوالے سے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہی ہے اسپیسیفکلی ہم بات کریں گے یو بیل یعنی یونائٹڈ بینک لیمیٹڈ کے روشن ریجٹل اکاؤنٹ کی تو بغیر کوئی وقت ضائع یہ ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ پہلی دفعہ آئے ہیں چینل پر تو سبسکرائب کر کے ممبر بنے ہمارے تاکہ آپ کو مزید معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں تو ویبر اس سے پہلے بھی روشن ریجٹل اکاؤنٹ کے حوالے سے میں نے ویڈیوز وقتاً فوقتاً پبلش کی ہیں اپنے چینل پر جن کے میں لنکس آپ کو ڈسکرپشن میں شو کر دوں گا آپ وہاں سے جا کے مزید معلومات بھی لے سکتے ہیں تو بات ہو رہی ہے یو بیل روشن ریجٹل اکاؤنٹ کی تو آپ یہ اکاؤنٹ جب اوپن کرواتے ہیں تو اس میں اکاؤنٹ اوپننگ کی کوئی فیس نہیں ہے چاہے آپ فورن کرنسی اکاؤنٹ اوپن کروائیں چاہے آپ پی کے آر میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کروائیں یہ فری آف کاؤسٹ اوپن ہو جائے گا اکاؤنٹ مینٹیننس کی بات کریں تو وہ بھی فری ہے اس پر کوئی چارجز نہیں ہے ڈیبٹ کارٹ کی بات کریں تو اس میں فورن کرنسی کے اندر کوئی ڈیبٹ کارٹ آفر نہیں کیا جا رہا جبکہ اگر آپ پی کے آر میں اکاؤنٹ اوپن کروائیں گے تو اس کی 1600 روپے فیس ہوگی اور اینول چارجے دیبٹ کارڈ کے وہی 1600 روپے ہیں اگر آپ کوئی سپلیمنٹری ڈیبٹ کارڈ بنوانا چاہ رہے ہیں تو اس کے 1100 روپے ہوں گے اگر آپ کا ڈیبٹ کارڈ کھو جاتا ہے تو اس کی جو ریپلیسمنٹ فیس ہے وہ 1100 روپے ہے اگر آپ بیلنس انکوائری کرنا چاہ رہے ہیں ورن لنک کے اوپر تو تین روپے اس پر آپ کو پی کرنے ہوں گے فورن کرنسی کے اندر یہ سروس موجود نہیں ہے اگر آپ انٹرنیشنلی یعنی پاکستان سے باہر بیٹھ کے اپنے اکاؤنٹ کا بیلنس معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ چارجز زیادہ ہیں دو سو پچیس روپے ہوں گے پی کی آر میں جبکہ فورن کرنسی میں اگر آپ اپن نہ کرواتے ہیں اپن نوروشن ریجرل اکاؤنٹ تو اس پہ یہ سروس موجود نہیں ہے دیبٹ کارڈ ڈیلیوری کی بات کریں تو فورن کرنسی میں تو جیسے میں نے بتایا کہ آفر ہی نہیں کیا جا رہا دیبٹ کارڈ لیکن اگر پی کی آر میں اکاؤنٹ ہے تو دیبٹ کارڈ آپ کو فری میں ڈیلیور کیا جائے گا اگر آپ ورچول ڈیبٹ کارڈ بنوانا چاہ رہے تو اس کے اس چارجز 300 روپیز ہیں فورن کرنسی میں یہ سروس نہیں ہے یعنی ڈیبٹ کارڈ جو ہے وہ فورن کرنسی میں اسیو کیا ہی نہیں جا رہا اس لئے انہوں نے یہاں پہ not available لکھا ہوا ہے ورچول ڈیبٹ کارڈ کے جو اینویل چارجز ہیں وہ زیرو ہیں چیک بک اشوینس جو ہے وہ فری ہے دونوں صورتوں میں چاہے فورن کرنسی اکاؤنٹ ہو یا پی کی آر اکاؤنٹ ہو چیک بک کے ڈیلیوری بھی فری ہے انورڈ ریمیٹنسیس کی بات کریں یا ری پیٹری ایشن کی بات کریں تو اگر آپ پاکستان میں پیسے بھیجتے ہیں ابراوڈ سے تو چاہے پی کی آر اکاؤنٹ ہو یا فورن کرنسی اکاؤنٹ ہو فری ہمیں آپ پیسے بھیج سکتے ہیں کوئی چارجز آپ سے نہیں لیے جائیں گے اس کے علاوہ آوٹورڈ ریمیٹنسز جو پاکستان سے بھیجی جائے گی وہ بھی فری ہے دونوں اکاؤنٹ کے اوپر ری پیٹریشن کی جو فیس ہے وہ بھی زیرو ہے انٹر بینک فنڈ ٹرانسفر کی بات کریں تو یہ بھی دونوں اکاؤنٹ میں یعنی فورن کرنسی اور پی کی آر میں فری ہے کیش ویڈرال کی بات کریں ویڈن پاکستان تو وہ بھی فری ہیں دونوں اکاؤنٹ کے اوپر انٹر نیشنلی آپ کیش ویڈرال نہیں کروا سکتے اگر آپ کا فورن کرنسی کا اکاؤنٹ ہے اور اگر آپ کا پی کی آر میں اکاؤنٹ تو آپ کی ٹرانسکشن کے اوپر فور پوائنٹ فائف پرسنٹ فیس چارج کی جائے گی بل پیمنٹ کی بات کریں تو فورن کرنسی اکاؤنٹ کے اندر بل پیمنٹ کا اوپشن نہیں ہے لیکن پی کی آر اکاؤنٹ میں آپ بل پی کر سکتے ہیں جس کے کوئی چارجز نہیں ہیں انٹرنیٹ بینکنگ ایکٹیویشن فری ہے موبائل بینکنگ ایکٹیویشن ایس ایم ایس ای میل سرویز فری ہے کرنسی کنورجن فیز وہ بھی فری ہے اپلیکیشن پروسسنگ فور نیا پاکستان سرٹیفیکٹ اگر آپ اپلائے کرنا چاہ رہے تو اس کے لئے بھی فری ہے اپلیکیشن پروسسنگ فور سیڈی سے اکاؤنٹ اوپننگ وہ بھی فری ہوگی البتہ یہاں پر انہوں نے منشن کیا ہوا ہے کہ کورسپانڈنٹ جو بینک ہوگا اس کے چارجز اپلائے ہو سکتے ہیں یعنی کہ کورسپانڈنٹ بینک ہوگا کہ آپ جس بینک کو بیچ میں انوالف کر رہے ہیں اس بینک میں آپ فنڈ ٹرانسفر کر رہے ہیں یا آپ وہاں سے بدرول لے رہے ہیں کسی دوسرے بینک کا ایٹی ایم یوز کر رہے ہیں اس بینک کے چارجز جو ہے وہ لاغو ہوں گے لیکن یو بیل اپنے کوئی چارجز نہیں لے گا تو یو بیل کے چارجز ہیں روشن ڈیجٹل اکاؤنٹ کے حوالے سے وہ میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں اگر آپ یو بیل میں روشن ڈیجٹل اکاؤنٹ اوپن کروانا چاہتے ہیں تو ان چارجز کو اپنے ذہن میں رکھئے گا یہ دوہزار اکیس تک کے چارجز ہیں ہو سکتا ہے کہ ان میں کوئی چینجز آئے نیکسٹ ڈیر لیکن کرنٹلی یہی چارجز ہیں تو ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے ہو لائکز روک کیجئے گا شیئر کیجئے گا آج تک کے لئے تنا ہی میرا اوٹو ٹیوب چینل اللہ حافظ